سنتے سنتے یہ باتیں مولانا دعا بتا دیجئے نوکری لگ جائے مولانا دعا بتا دیجئے امتحان میں پاس ہو جائیں مولانا دعا بتا دیجئے انٹرویو میں کامیاب ہو جائیں مولانا دعا بتا دیجئے دکان چلنے لگے مولانا دعا فرما دیجئے اچھی بی بی مل جائے معلینا دعا فرما دیجئے دنیا بھر کی یہ کوئی ایک بندہ کبھی کبھی برسوں میں ایک ملتا ہے جو کہتا ہے ایسی دعا بتا دیجئے کہ جس سے خدا طالبی میرے دل میں پیدا ہو جائے خدا کی جستجو بیدار ہو جائے میرے قدم خدا کی راہ میں اٹھنے لگیں مجھے وہی حضرت وفا ملک پوری مرہوں کا شیر یاد آتا ہے مولانا وفا ملک پوری بہت اچھے شاعر تھے اردو کے اچھے معروف شاعر تھے فرماتے ہیں کہ سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا حق یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے نمازیں پڑھتے ہیں حج پہ جاتے ہیں خدا کے گھر جا کے بھی خدا کی جستجو نہیں ہوتی اپنے گھر کو سمارنے کی جستجو ہوتی ہے خدا کی قسم کیا فکر کی پستی ہے کیا حوصلے کی پستی ہے حوصلہ یاد ہے کیا حوصلے کی پستی ہے کیا حمد کی پستی ہے کیا طبیعت کی دنیا مزاجی اور دونیت ہے بہرحال توہید کے مراتب ہیں توہید کے درجات ہیں اور ان میں سے ایک وہ حقیقت توہید ہے کہ کائنات کی کسی شئے میں دوئی نظر نہ آئے کسی چیز میں دوئی نظر نہ آئے کوئی چیز بھی ایسی نظر نہ آئے کہ جس کے ساتھ خدا نظر نہ آئے یہ جملہ بھی کسی اور سے نہیں اسی امام سے منقول ہے اب ہم کیسے اس امام کا نام لینا چھوڑ دیں پوچھنے والے نے پوچھا یا امیر المومنین یا علی یاب الحسن کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا کہا وائے ہو تجھ پر میں تو ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو میں نے کوئی شئے نہیں دیکھی مگر اس سے پہلے خدا کو دیکھا اس کے ساتھ خدا کو دیکھا اس کے بعد خدا کو دیکھا مگر بس یہ یاد رکھے یہ آنکھیں ظاہری اس کو نہیں دیکھ سکتی دل کی آنکھیں اسے دیکھتی ہیں وہ مرتبہ توحید ہاں ہم اس مرتبہ توحید تک پہنچ نہیں سکتے تو کم سے کم اس مرتبے تک پہنچنے کی دعا تو کر سکتے ہیں آرزو تو کر سکتے ہیں تو یہ توحید کا ذوق اگر بیدار ہو جائے تو یہ معمہ حل ہو جائے گا کہ روح و جسم میں دعی ہے کے نہیں مجھے معلوم ہے کہ مسئلہ کہاں پر تھا روح و جسم دو چیزیں ہیں یا ایک ایک ہے اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں کراچی میں بھی دیتی ہو سکتا ہے کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آپ تک یہ مثال پہنچ گئی ہو آپ کو یاد ہو لیکن ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے نہ دیکھی ہو دیکھیں ہر چیز ہر شئے کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن اور ہمیشہ باطن لطیف ہوتا ہے ظاہر باطن کے مقابلے میں کثیف کثیف یہ ناپاک کے معنی میں نہیں ہے یہ کثیف دوسرے معنی رکھتا ہے اور اس کی میں مثال دیتا ہوں ظاہری بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اپنا ہاتھ دیکھ لیں ہر شخص اس ہاتھ کے دو رخ ہیں ایک کفے دست ہے ایک پشتے دست پشتے دست کا رنگ عموماً کفے دست سے زیادہ کثیف ہوتا ہے اور کفے دست کا رنگ پشتے دست کی بنسبت لطیف ہوتا ہے ہمیشہ یہ مٹھی بند ہوتی ہے کھولیے یہ لطیف ہے یہ کثیف یہ صاف ہے اور یہ ذرا سا دوسرے رنگ کا اب جناب والا یہی کفیت ہمارے وجود کی ہے واہر مادی جسم ہے باطن جو لطیف پہلو ہے وہ ہے روح ابھی سب کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی اس لئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ موت کے علاوہ روح کبھی بدن کو چھوڑ کر الگ ہو سکے ممکن نہیں ہے کہ روح بدن سے جدہ ہو جائے موت کے علاوہ اب یہ روح پیدا کب ہوتی ہے بہت سی آیتیں روایتیں لے کے آپ آ جائیں گے وہ کہیں گے جناب آپ نے یہ نہیں دیکھا وہ نہیں دیکھا میں سب دیکھ چکا ہوں سب پڑھ چکا ہوں ساری چیزیں میرے سامنے روح کب تخلیق ہوتی ہے ہماری آپ کی روح کب تخلیق ہوتی ہے دیکھئے کسی بھی شائع جو مادی شائع ہے اس کے پہلے صرف تین ڈیمنشنز کا تصور تھا لمبائی چوڑائی گہر جس کو کہتے تھے ابعاد سلاسہ تھری ڈیمنشنز حضرت آئین اسٹائن کے زمانے میں ایک نیا تصور انٹروڈیوز ہوا اور وہ یہ انٹروڈیوز ہوا آپ نہیں بہت سے لوگوں کے نام کے ساتھ حضرت لگاتے ہیں کیا سب حضرت ہوتے ہیں اس میں بڑے بڑے حضرت بھی ہوتے ہیں میں نے بھی کہ دیا تو کیا مشکل ہے اس میں تو حضرت آئین اسٹائن نے ایک بات اور کہی اور وہ کہا کہ ایک فورتھ ڈیمنشن بھی ہے وہ ہے ٹائم وقت اسی انسان کا ایک ففتھ ڈیمنشن بھی ہے وہ ہے روح ایک ہی وجود کا ایک پرٹیکولر ڈیمنشن اور یہ اسی وجود سے پیدا ہوتا ہے روح کا فلسفہ یہ ہے ملا صدرہ کے مکتب فکر میں پوری حقیقت اس کی واضح کی گئی ہے اور ایک تھیوری پیش کی گئی ہے جس کو کہا گیا ہے تھیوری آف سبسٹینشیل موومنٹ یعنی نظریہ حرکت جوہریہ یعنی جوہر میں حرکت ہے جوہر میں حرکت ہے اب یہ جوہر اور عرض جو لوگ فلسفہ جانتے ہیں ان کے لیے ہے کہ کچھ چیزیں کہلاتی تھیں جوہر اور کچھ چیزیں کہلائی جاتی تھیں فلسفے میں عرض ظاہر ہے کہ اب بھی فلسفے کے اس زاویے سے یہی کہا جائے گا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ حرکت صرف عارضی شئے ہے جوہر میں وجود کے اندر انٹائر ایکزسٹنس کے اندر کوئی چینج اور کوئی موومنٹ نہیں ہے بلکہ صرف ایک خارجی حقیقت ہے ایک عرضی حقیقت ہے ایک عارضی حقیقت ہے لیکن حرکت پورے وجود میں ہے حرکت پورے وجود میں ہے تغیر پورے وجود میں ہے سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں آپ کے شہر کا شاعر ہے اقبال سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں یہ تغیر ہمگیر ہے داخل سے خارج تک باطن سے ظاہر تک ظاہر سے باطن تک اب اس تغیر کے ساتھ ایک اور تغیر سے متعلق شعر ذہن میں آ گیا تو وہ بھی ذکر کر کے آگے بڑھوں بسم اللہ عجیب و غریب ہے پروفیسر سید اعزاز افضل مرہوم کا شعر ہے اچھے شاعر تھے کلاسی کی ذوق کے اچھے رچے ہوئے شاعر تھے اور اس شعر میں بھی ایک پیغام ہے میں شعر بلا وجہ ممبر پہ کوٹ نہیں کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں زمین کی طرح مبتلا ہیں سب اپنے اندر کے زلزلے میں پہاڑ کے دل میں جا چھپو گے تو اس میں بھی تھر تھری ملے گی یہ حقیقت ہے تو یہ حرکت الگ ہے لیکن ایک دوسری حرکت جو میں ظاہر کر رہا ہوں اس حرکت کو سمجھیں اور اس کو سمجھے بغیر روح اور جسم کا رشتہ سمجھ میں نہیں آئے گا اور جب تک روح اور جسم کی وحدت ظاہر نہیں ہوگی اس وقت تک میراج کے بیان میں لطف نہیں آئے گا یہ علمی تمہین ضروری ہے میراج کے بیان کے لئے حرکت جوہریہ کیا ہے کیسے ظاہر کریں کیسے بیان کریں آپ کے ساتھ کہتے ہیں کہ نیوٹن نے بھی سیب کی مثال سے اپنے لاؤ آف گریویٹیشن کو واضح کیا تھا اب اس میں تاریخی اعتبار سے نیوٹن کے بائیو گریفرز میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے یہ داستانِ کہانی ہے کوئی کہتا ہے سچا واقعہ ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ اپنے باغیچے میں نیوٹن بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سیب درخت کی شاخ سے ٹوٹ کر گرا زمین پر اور وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ نیچے ہی کیوں گرا اوپر کیوں نہیں گیا یہاں سے لاؤ آف گریویٹیشن پر انہوں نے استدلال فرمایا لیکن سیب ہی کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں سیب کا ایک بیج بوہیں آپ زمین میں وہ ایک بیج ہے ایک کچھ دنوں کے بعد وہ اس کا اکھوا پھوٹے گا وہ سر اُبھارے گا خاک اس سے ہار جائے گی خاک ہی سے وہ اپنی غزہ اور توانائی لے کر خاک کو ہرا دے گا اوپر اٹھے گا تناور درخت بنے گا اس کے بعد شاخیں آئیں گی پھر کلیاں آئیں گی پھر پھول کھلیں گے پھر سیب آئے گا سیب کا حجم پہلے چھوٹا ہوگا پھر بڑھے گا سیب ایک جگہ لگا ہوا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھ کے پورا ہوا اور ساتھ میں اب اس کا رنگ بدلتا جا رہا ہے اس کا مزہ بدلتا جا رہا ہے اس کی خوشبو بدلتی جا رہی ہے یہ چینج ہے یا نہیں یہ تغیر ہے یا نہیں جس طرح سیب پورے سیب کے اندر ایک تغیر ہے انٹائر ایگزسٹنس آف این ایپل اس کے اندر ایک تغیر ہے ایک چینج ہے ایک موومنٹ ہے اگر یہ تغیر نہ ہو تو سیب اپنے کمال تک نہیں پہنچے گا کمال کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا کمال کی منزل تک پہنچنے کے لیے پورے اس کے وجود میں حرکت ضروری ہے اب آپ ایک قلم گلاب کی لے لیجئے گلاب یہ قلم لگائی ہے آپ نے یہ قلم مونس ہے ایک مذکر جس قلم سے لکھتے ہیں وہ مذکر ہے جو قلم لگائی جاتی ہے وہ مونس ہے تو آپ نے قلم لگائی اس سے پودا ہوا اس میں پھر کلی آئی کلی کو سون کے دیکھئے گلاب کی خوشبو ہوئے اس میں جو قلم لگائی تھی اس میں خوشبو تھی جب پودا نکل آیا کلیاں آئیں تو کیا آپ جا کے اس زمین پہ عطر چھڑکتے ہیں جب کلی آتی ہے تو کیا اس میں گلاب کا عطر انجیکٹ کرتے ہیں نہیں نا انجیکٹ نہیں کرتے خود اس کے اندر وہ قلی کھلتی ہے گلاب کھلتا ہے تو خوشبو پیدا ہوتی ہے مٹی میں خوشبو نہیں تھی جڑوں میں خوشبو نہیں آئے تہنیوں میں خوشبو نہیں آئے گلاب کے کاتے میں خوشبو گلاب کی نہیں آئے ہے وہ گلاب کے پودے کا حصہ مگر اس میں خوشبو نہیں ہے اس کی پتیوں میں خوشبو نہیں ہے اس کی کلی میں خوشبو نہیں ہے یہ مسلسل حرکت ہے جو اس کے جوہر میں ہو رہی ہے گلاب کے پودے پر آپ نے عطر گلاب چھڑکا نہیں گلاب کے پودے میں عطر انجیکٹ نہیں کیا مگر گلاب سے عطر کشید کر سکتے ہیں یعنی ایک قانون سمجھ میں آیا کہ کسی پھول میں اگر خوشبو ہے تو ایک خاص منزل پر آنے کے بعد اس میں خوشبو قدرتی طور پر پیدا ہو جائے گی اب اگر کوئی ایسا عطر ساز موجود ہے جو اس کی خوشبو کو قید کر سکتا ہے تو وہ گلاب کا پھول تو رزق خاک بن جائے گا